اسلام علیکم مائی خان موالیکم اسلام مائی خان آپ مجھے یہ بتا دیں آپ نے کافی نام کم آ لیا اس فیلڈ میں بھی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جب اس فیلڈ میں آپ آئی تھی یہ آپ کا کوئی شوق تھا یا ویسے غربت کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ محبت کی تھی آپ نے صحیح صحیح بتانا جھوٹ نہیں بولنا نہیں دیکھیں جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے یہ آپ میری خالہ کے بیٹے تو لگتے نہیں ہیں جو میں آپ سے جھوٹ بولوں گی باقی کچھ پرائیویٹ ہوتی ہیں باتیں وہ انسان پرائیویٹ ہی رہنے دے تو باقی دیکھیں میری بات سنیں ضروری نہیں ہے کہ کسی پر غربت ہے تو وہ اس فیلڈ میں آیا ہے یہاں کسی مطلب کوئی عشق کا روگ ہوتا ہے عشق کا روگ لے کے بیٹھ جاتا تو وہ اس فیلڈ میں آ جاتا لیکن نہیں ہاں یہ ہے کہ مجھے کچھ حد تک مطلب ڈانسنگ کا شوق تھا اچھا یہ بچپن سے ہوگ تھا نہیں بچپن سے نہیں تھا بچپن سے نہیں تھا یہ مطلب ایسے ہی نا ایک فرینڈز تھی میری وہ بھی ڈانسر تھی ڈانسر نہیں تھی تو وہ ویسے ہی نا مطلب کس کی خزن کی شادی تھی تو میں نے اس کا ڈانس دیکھا بہت پیارا ڈانس تھا اچھا ہی یہ جیسے نا مطلب بلکل سٹیپ بے سٹیپ ٹھیک ہے تو پتہ نہیں تب سے مطلب میں نے اس کا ڈانس دیکھا تو میں خود مطلب ڈانس نا مجھے اچھا لگنے لگیا تو میں سے شوق پڑ گیا یہ فیلڈ جو ہے یہ فیلڈ دیکھیں انسان کو سب سے بڑی جو مات دے دیتا وہ مجبوری ہیں مجبوری ہیں انسان کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں 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 تک لے جاتی ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب آپ دیکھیں آپ ہیں آپ کے بھی کوئی نے کوئی مجبوری ہوگی صاحب زہر بات ہے آپ ڈراما آٹسٹ بنے ہیں کوئی مجبوری ہوگی میں یہ نہیں پوچھتی کیا مجبوری تھی مجبوری ہوگی مجبوری سے انسان دھکے بھی کھاتے ہیں مجبوری سے انسان روتا بھی ہے مجبوری سے ہستا بھی ہے اکسر من دیکھیں مطلب ہے کہ آپ نے بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ نام کیا ہے جن کا نام ہے پوری دونیا میں ٹھیک ہے کوئی فنکار آپ کے ساتھ کوئی مخالفت بھی کرتے تھے کوئی اچھے بھی ہوتے ہیں دیکھیں میری بات سنے میں کسی کا برا نہیں کہتے جو ہیں میری نظروں میں سب ٹھیک ہے سب ایک جیسے ہیں دیکھیں میں اگر کسی کو برا بولوں گی ٹھیک ہے لوگ کرتے ہوں گے میرے بارے میں بھی باتیں کرتے ہوں گے میں نہیں کہتے صاحب جار یہ پیل ڈی سی درہ ہے باکہ دیکھیں کسی کو صفائیاں دینا جھاڑو بن کے کسی کو صفائیاں دیتے رہنا تو پھر وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے بہتر یہی ہے جو جیسے اس کو ویسا رکھو کوئی ٹھیک ہے اگر ہماری برائی کرتے تو بسم اللہ کرنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو میری نظروں میں نہیں مطلب کوئی برائی کر رہے مجھے کوئی ٹائنشن نہیں ہے دیکھیں باری خان بات یہ ہے کہ میری جو نظروں میں سب پنکار جو کنے بھی ہیں کوئی اچھا ہے کوئی برا کوئی جیسا بھی ہے میری نظروں میں وہ ایک برابر ہیں میرے کبھی ان سے یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے وہ فلان ڈراما کرتا ہے وہ فلان کرتا ہے لیکن نہیں سب اچھے ہیں بہت اچھے ہیں میرے ساتھ بی اچھے ہیں مجھے کسی سے نہ کوئی بلا نہ کوئی شکو ہیں کوئی لڑکی آپ کے ساتھ مطلب ہے وہ آپ سے اچھا ڈانس کر رہی ہے آپ اسے اچھا ڈانس کر رہی ہے وہ آپ کو دیکھ کے کوئی جیلس ہو جائے وہ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے دیکھیں ان کا تو مجھے نہیں پتا ہے آپ نے کبھی کسی جیلس ہوئی اکثر میں نے کافی دیکھا ہے لیکن مجھے ان کا نہیں پتا ہے ٹھیک ہے میں ان کے دل کی بات ہے باقی میں دیکھیں اگر میں ڈانس کرتی ہوں ٹھیک ہے ڈانس کرتی ہوں اپنا سٹیٹ شو کرتی ہوں شو کرتی ہوں میں اپنے ہی کام پر فوکس کرتی ہوں میرا یہ نہیں ہوتا ہے کہ یارہ فیلانی کا ڈانس اتنا اچھا ہے تو کیا اس کا اپنا کام ہے سب سے بڑی بات دیکھیں ظلفے بھائی یہ ہے کہ اس نے اپنا نصیب لے کر جانے اور میں نے اپنا نصیب لے کر جانے ایسی بات ہے اس کا اپنا کام ہے میرا اپنا کام ہے کبھی کسی کو آپ نے کافی بھیجیا ہے کہ نہیں کئی ڈانس کے دوران میں اس کی کافی بھیجیا ہے میں یہ بن جاؤں میں مانوں گی دیکھیں میں مانوں گی اس بات کو ٹھیک ہے میں نے کہا ہے مطلب کوپی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک مطلب سیکھا نہیں آئی تک ڈانس کیسے نہ میرا کوئی استاد ہے نہ کوئی مطلب لڑکی نہ کوئی لڑکا مطلب کہ آپ بغیر استاد کیوں بغیر استاد کیوں بغیر استاد کیوں مطلب یہ ہے کہ میری خود کی محنت ہے جس پر میں نے محنت کی ہے باقی دیکھیں ہاں ایک محک ملک کا ایک ڈانس تھا محک ملک جو خاجس رہا ہے جی جی آپ محک ملک میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں مطلب ہے کہ آپ اس کی فین بھی ہیں نہیں فین بھی مطلب کہ عزت کرتی ہوں فین بھی ہوں فین بھی ہوں مطلب فین ہوں مطلب یہ ہے کہ ان کی مطلب نیچر جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے میں نے ان کے ساتھ ایک دو دفعہ شو کی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی نیچر تھی ان کی یاد ہے جب ان کیرہ میں گئے تھے تو میں نے اکسر میں جیسے جیسے ان سے بات کی تو بڑی پیار سی عدب سے بات کر رہی تھے یہ تو ان کی اچھی بات ہے کوئی بھی سیرفی لینے کے لیے جائے تو وہ عدب کے ساتھ کہتے ہیں اچھی ہے نا یہ فنکار کی ہسی مزاق کرنے والی ہیں اچھی بات ہے لائف میں ہسنا رہنا چاہیے مطلب کہ مسکراتے رہے ہیں ہستے رہے ہیں اچھا اس فلڈ میں آپ آگئی ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے کوئی چیز بنائی بھی ہے کہ بس اسی طرح ادھر سے لیتے ہو ادھر سے چلے جاتے ہیں کوئی چیز بنائی بھی ہے گاڑی بھی کوئی کوئی چیز نہیں دیکھیں آپ کا سوال ٹھیک ہے میں آپ کی سوال کی قدر کرتے ہوں لیکن بات یہ ہے اکثر وہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں سے ان کی عمر اور کمائی نہیں کمائی نہیں پوچھنی چاہیے اچھا یہ بتائیں آپ باقی آج کل کے جو آپ خود دیکھ رہے ہیں حالات خرچے بہت ہیں مہنگائی آگے چلو کچھ سیاہت ہی اب تو وہ بھی سرچ اوپر چلی گئی ہے اب ایک ماہ کے کتنے کمالے سچ سے بتائیں پانچ لاکھ دس لاکھ دیس لاکھ پندرہ لاکھ ایک ماہ کا دیکھیں کوئی اندازہ کیا رہا میں سریسلی کہہ رہا ہوں بس ایک بات میں کہنا چاہوں گی جتنا کمالیتی ہوں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جتنا بھی کمالیتی ہوں جتنا بھی کمالیتی ہوں خدا اگر دیکھیں مین چیز ہے تین وقت کی روٹی بلکل اگر خدا وہ دیتا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جتنے بھی مینے کا کمائیں تین مینے کا دو مینے کا کمائیں ہمیں کیا فرق پڑتے ہیں آپ میرٹ ہیں جا ان میرٹ ہیں یہ سوال پوچھ رہا ہوں چلے پوچھ رہا ہوں کوئی مسئلہ آپ کا حق بند ہے نہیں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے کیوں نہیں شادی کیا کوئی لڑکا پسند نہیں ہے آپ کو نہیں لڑکے کی بات نہیں ہے آپ اپنی فیملی میں کرنا چاہتی ہو دیکھیں یہ بات چاہتی ہے نا پسند کیا ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے پسند پسند والی بات ہاں ٹھیک ہے مطلب تھا کوئی لیکن شادی والی بات ابھی نہیں کیوں نہیں کرتے شادی آپ کیا وجہ ہیں آپ کی ایج کیتنی ہے میری ایج ابھی تو میں نے بولا کہ لڑکیوں سے میں سے زیادہ میں نے بہت ہوا ہے کیا آپ کی ایج ہے میں نے آپ کو بولا بھی ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ زیادہ ایج کی شادی نہیں ہے یعنی ایک سیدنی زیادہ زیادہ تو نہیں ہے چلے جب آپ نے اندازہ لگائی لئے تو آپ اندازہ پر رہے ہیں پھر من سے کیوں پوچھ رہیں آپ کی زیادہ نہیں کرتے ہیں کچھ بجوار تو ہمیں بتا دیں لڑکا پسند نہیں آتا نہیں ایسی بات نہیں ہے لڑکا لڑکے کی بات نہیں ہے باقی دیکھیں ابھی شادی کا سچ کون تو موڈ نہیں ہے موڈ نہیں ہے شادی کا موڈ نہیں ہے آپ کا دل نہیں ہے آپ کہتے کہ میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں ایسی ہے نا اکیلے بندے کے جانا اس کی زنگی میرے خیال سے بہت ہی آسان ہوتی ہے بہت ہی آسان ہوتی ہے کبھی مطلب کہ وہ کہیں سے ٹھوکر نہیں کھاتا ہے اکیلہ رہتے ہیں اکیلہ ٹھیک رہتے ہیں کوئی ٹنشن نہیں ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے جہاں جائے جہاں آئے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو کوئی بھی آپ کے ساتھ سیلپی لے گا جب کوئی آپ کے ساتھ ٹک ٹاک بنایا گا تو آپ پاسپینڈ تو کہے گا نا یہ کون سا یہ کون ہے دیکھیں میری بات سنیں اس کے ساتھ اس طرح کھڑی ہو بازو میں بازو ڈھالا ہوا ہے ہاں سے ہاں پکڑا ہوا کیوں کہ آپ فنگار ہیں فنگار کو کر سکتے ہیں نا بالکل وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میری بات سنیں پتے کہ ضروری نہیں ہے کہ شادی ہوگی تو میں اسی فیلڈ میں ہوں ہو سکتے ہیں شادی کے بعد ہاں فیلڈ چھوڑ سکتی ہیں شادی کے بعد چی اہاں پہلے بھائی جان میری بات سنیں یہ اس کا مطلب میں سمجھ گیا ہوں یہ کہہ دیا ہے کہ پہلے میں کچھ بنا لوں بعد میں شادی کروں اور پھر چھوڑ دوں اسی طرح ہی ہے نا ابھی پھر حال جو ہے نا میرا سیدھی بات ہے شادی کا کوئی موڈ بھی نہیں ہے ابھی اور آپ نے کتنے بینک بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ پانچ چھ سات سال تو بالکل بھی نہیں شادی کا موڈ پانچ چھ سات سال شادی کا موڈ نہیں ہے اس کے بعد پھر سوچیں گے دیکھیں گے لیکن ابھی شادی کا کوئی موڈ نہیں ہے باقی ٹھیک ہے خدا نے جیسا رکھو اچھا دیکھیں گھر والوں نے گھر والوں نے کیا کہنا وہ بچارے زہری بہت ہے بڑے ہیں کہہ کہہ کہ تھک جاتے ہیں آخر آپ نہیں مانتے ہیں بچے ہیں پھر ہم چھوٹے ہیں کرنا تو ہم نے وہی ہوتا ہے جو ہماری زید ہوتی ہے بڑے والوں ہاں گھر میں لائٹ لی ہوں بڑی بڑی ہوں کتنے ہیں بہن بھائی لگتا ہے کہ سوال مشکلی ہو گیا آپ کے لئے ہاں کونسی اکیلی ہے اکیلی نہیں کہیں مائنڈ نہیں کرتی نہیں مائنڈ نہیں کرتی کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کے والد صاحب نے دو تین شادیاں کیوں درجنوں کے حساب سے کتنے درجن ہیں دو درجن ہیں تین درجن ہیں ایک منٹ ایک منٹ مجھے گننے میں مشکل ہو رہی ہے یہی بات ہے درجنوں کے حساب سے اور کوئی سوال بس یہ سوال تھا جو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے آپ نے گاڑی پر بھی رکھی ہوئی ہے گاڑی سیچ کہوں تو میں نے پہلے جی الائی رکھی تھی جی الائی؟ مسئلہ صرف اتنا ہوا کہ مجھے پٹرول میں گاؤ گیا نہیں پٹرول میں گاؤ گیا آپ بہت کلوز ہیں ہاں لیا دیں ہاں اچھا تو میں نے مطلب کہ جو گاڑی لے تھے اس نے مجھے جو کلر بولا تھا کونسا بسا کوئی اس نے بولا کہ کلر تو بتا دو اس کا نام نہ بتا دو گاڑی بتا دیجئے لے کلر بتا دو لڑکی کا نام بتا دو اپنی کا اس نے مجھے کلر بولا کہ یہ کلر لینے کونسا یہ کلر مجھے کلر لینے وائٹ اورنج کلر لینے اس نے بلیک اس نے بلیک کلر بولا تھا لیکن اسی دوران اس کی میری لڑائی چل رہی تھی وہ لڑائی کی دوران میں میں زید بازی میں آگئی گھر والے بھی کہتے ہیں کہ زید میں اور غصے میں اس سے پیچھے بس ہے تو اس نے بولا کہ بلیک تو میں نے اسے بولا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اسے کبھی کوئی چیز پیاری نہیں کیا جو چیز میری ہوتی تھی وہ چیز اس کی ہوتی تھی ابھی وہ آپ کی فرینڈ ہے ابھی بھی ہے لیکن بس تھوڑی تھوڑی سی اب دور رہے تھوڑی تھوڑی نزید کر رہا ہوں تو خیر ہو جب میں گاڑی میں نے خریدی بائی کی دیکھی میں نے وائیڈ کلر لیا تھا وہ درائیور بھی رکھا وہ تھا وہ درائیور ہی تھا اگر وہ درائیور ہی تھا میں خود بھی لے درائیور ہی ہوتا ہوں درائیور ہی ہوتا ہوں میں نے سنے آپ جیپس بڑے شوق سے کھاتی ہیں چپس لے ہیں جی چپس لے ہیں بڑے شوق سے کھاتی ہیں خیر ہے ہماری مہمان ہے اور سوال ہے آپ کو یہ چپس کتنے اچھے رکھتی ہے زہری بات ہے جیسے چاہ چوکچا ہے میں نے آپ کو جب کال کی تھی آپ کھانے پینے میں کیا چیز پسند کریں آپ نے بولتا ہے خالی چاہ اور چپس ہاں بلکل بولتا ہے کھانا کیوں نہیں کھا دیا کھانا ویسے گھر میں بھی نہیں کھاتی یا ہمارے پاس نہیں کھاتی اگر کھانا نہیں کھاتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو انٹریو دے رہی ہوتی تو جب میں نے آپ سے پوچھا ہے کھانا کھانا آپ نے بولا کہ نہیں اور کوئی چیز بھی نہیں بنانا کہ خالی چپس ہی ہو جائیں نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ میں کھانا نہیں کھاتی کھاتی ہوں کتنا کھاتی ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کو تو ایک سوال ہی بہت الٹے الٹے مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی شاید آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت کم کھاتی ہیں ہاں ہاں لڑکیاں یہ کچھ لڑکیاں بہت کم کھاتی ہیں ایک اور سوال ہے میرے ذہن میں آگیا آپ نے کبھی گھر کا کام بھی کیا ہے الحمدلہ کون سے کام بھی کیا ہے میں دیکھیں میری بات سونے ایک منہ میری بات سونے جتنا بھی بڑا کام ہونا مجھتے ہیں فنکار ہو یا ڈراما آٹس ڈانسر جتنی بھی بڑی ہوں لیکن دیکھیں انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے اب وہ عروض پی ہے تو وہ کہے گی جی میرے اوپر تو کبھی سوال آیا ہی نہیں ہے نہیں آیا ہے میرے اوپر بھی آیا ہے مطلب یہ ہے کہ گھر کا الحمدللہ میں سچ بتا رہی ہوں کہ گھر کا کام بھی جتنا ہوتا ہے میں کرتی ہوں تقریباً میں خود ہی کرتی ہوں کام والی آتی ہے لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے میں خود کرتی ہوں کھانا پکانا بھی ہوتا ہے وہ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ سے پھر واشنگ مشین والے کپڑے ہوتے ہیں وہ واشنگ مشین میں دھونا سب کچھ مطلب کام کر لیتی ہوں مطلب یہ کہ گھر کا کام ہے سارا آپ کر لیتی ہیں ہاں مطلب یہ کہ کبھی وہ یہ چیز نہیں کی کہ اپنی اوقات بھول جائیں آپ کو کھان میں کونسی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا پڑا ہوئے شپس پیزا شوارمان اور سب سے میں چیز بتاؤں میری فیبریٹ کیا ہے سپیگٹی میکرونیوں میٹھے میں مجھے بچے کیوں کھاتے ہیں لوگ سونو سپیگٹی اور میکرونیوں بچے کھاتے ہیں بچے بھی کھاتے ہیں بڑے شوپ سے کھاتے ہیں اور سب سے میل چیز میٹھے میں مجھے صرف زیادہ نہیں ایک ہی چیز پسند ہے جیلی والا کسٹڈ یہ بھی بچے کھاتے ہیں کسٹڈ میں عجیب آپ انسان ہیں غزم سے یہ جو آپ میک اپ وغیرہ کرتی ہیں یہ خود کرتی ہیں یا پالت پر تیار ہوتی ہیں ابھی میں نے میک اپ نہیں کیا ہوا ابھی تو نہیں کیا ہوا ہے جب آپ شو پہ جاتی ہو میں نے موڈ ہو کے یقین مانے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا لپسٹک لگا کے آئی چیڑ اور مسکارا لگایا جب آپ شو پہ جاتی ہیں پالت سے تیار ہوتی ہیں یا خود ہی تیار ہوتی ہیں نہیں 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 یہاں دیکھیں ایک تو مہنگائی بہت ہے پالت پر بیٹھ جائیں گے تو پھر کما بھی لیا لیکن یہ ہے کہ مجھے کسی اور کے ہاتھ کرنا مطلب اس طرح کام پسند نہیں آتا ہے جیسا میک اپ کرنا یہ وہ تو میں خود ہی میک اپ اپنا کرتی ہوں خود ہی تیار ہوتی ہیں ہاں خود ہی تیار ہوتی ہیں یہ تو اچھی بہت ہے کسی سے میں کوئی ہے مطلب یہ تھی میری بڑے تھی اکتوبر میں میری بڑے تھی اور بڑے میں مطلب اتنی ہیوی قسم کی میں تیار ہوتی کیا بہت ہے اور دیکھیں پالر والی کو مطلب یہ میں نے بولا اس کو میں نے بولا میں نے کہا آپ آ جانا لیکن جیسے شام ہوئی میرا دل نہیں مانا میں نے کہا رہنے دیں آپی میں خود میک اپ کر لوں گی کہتی کیوں کیا ہوا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا بس معذرت میں آپ کو ایتنا ٹائم بھی آپ کا ضائع کیا جو ڈریس بنواتے ہیں مہنگے سے مہنگا کتنے تک پینا ہوئے ہیں دیکھیں یہ تو پھر ہر چیز کے مختلف ریٹ ہوتی ہیں مگر زیادہ مہنگا آپ نے کتنے تک پینا ہوئے ہیں دو لاکھ تک ایک لاکھ تک پچاس ہزار تک بیس ہزار تک دس ہزار تک نہیں دیکھیں جتنی حیثیت مطلب اس حیثیت کے مطابق انسان بات کریں یہ ہے کہ میں نے لاسٹ جو بنوایا تھا نا جو ہیوی قسم کا تھا وہ تھا تقریباً پچپن کا تھا پچپن کا تھا پچپن سرائکی میں تو تمہیں سمجھ جاتی ہے پچپن کا تھا سرائکی لوگوں کو بھی سمجھ جاتی ہے پچپن کا تھا لیکن یہ ہے کہ اب اس سے نیچے ہوتے ہیں باقی تک ہر چیز کا اپنے اپنے ایک میار ہے ہر چیز کے اپنے لیمٹ ہے ہر چیز کےSPont باقی تک کاری ورکم گا موسیقی